دوستو اگر آپ نے اپنے سپنے میں لہسن کو دیکھا ہے تو یہ سپنا آپ کے لئے بہت زیادہ اچھا اور سوفل دینے والا سپنا مانا گیا ہے سوپنساس کے انسار لہسن کی ویبی نوستاؤں کو اپنے سپنے میں دیکھنے کے انساری اس کے فلم کو پرابت ہونے والے ہیں دوستو اگر آپ کو اپنے سپنے میں لہسن دکھائی دیتا ہے تو یہ سپنا آپ کے لئے بہت زیادہ بھاگے شالی مانا گیا ہے یہ سپنا اس بات کے اور اشارہ کرتا ہے کہ آپ کا گرہ نقشتر میں ابھی تک جو راہو کے تو نام کے گرہ ہے آپ کو پریسان کر رہے تھے جس کی وجہ سے آپ کو بہت ہی زیادہ ہانی دیکھنے کو مل رہی تھی چاہے وہ دھن میں ہو یا مانسی گروپ سے ہو یا ساری گروپ سے ہو تو وہ اب سمافت ہونے والی ہے اب یہ راہو کے تو نام کے گرہ ہے آپ کی کنڈلی میں سانت بیٹھنے والے ہیں ویسے دوستوں میں آپ کو بتا دوں کہ لیسن اور پیاز کو راہو کے تو کا رکھت بھی جی مانا جاتا ہے کیونکہ جب دیوتاو نے امرت پان کیا تھا اور بھگوان وشنو دیوتاو کو امرت کو پلا رہے تھے تو اسی پنگتی میں راہو کے تو روپ بدل کر دیوتا بن کر امریت پان کرنے لگے تھے لیکن بھگوان وشنو نے اپنے چکر سے راہو کے تو کا سر دھڑ سے الگ کر دیا تھا لیکن امرت کی بوند سرین میں جانے کے قارن سر اور دھڑ الگ ہونے کے باوجود بھی امر ہو گئے اور ان کے سرین سے جو رکھت کی تو بوندے پردھوی پر آ کر گری اس میں سے ایک پیاز کے اوپر گری اور ایک لیسن کے اوپر جس کے قارن ان دونوں ہی چیزوں کے اندر اوشدیا گن سمایت ہو گئے لیکن راکھچسی رکھت ہونے کے قارن یہ تامسک بوجن میں مانے جاتے ہیں اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اتنے زیادہ اوشدیا گن ہونے کے باوجود بھی جو برامن ہیں جو سادو سنت ہے وہ لیسن اور پیاز کا سیون نہیں کرتے ہیں دوستو اگر آپ اپنے سپنے میں لیسن کو کھاتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کا سیون کرتے ہوئے خود کو دیکھتے ہیں تو یہ سپنہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ بھاگے سالی مانا گیا ہے اس سپنے کا مطلب ہے کہ آنے والے نکٹ بوشے میں آپ کو کسی بھی پرکار کا کوئی روگ نہیں ہو پائے گا آپ ایک سوست جیون انجوئے کر پائیں گے وہیں دوستو اگر یہی سپنہ کسی بیمار ویکتی کو دکھائی دیتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت ہی لاپکاری مانا گیا ہے کافی لمبے سمیں سے جس بھی روگ سے وہ پیڑی تھے وہ اب جلدی ٹھیک ہونا سرو ہو جائے گا اور کچھ سمیں بعد وہ دیکھے گا کہ وہ اب پوری طرح سے سوست ہو چکا ہے اور اپنے جیون کو بہت ہی آنند میں طریقے سے جی پا رہا ہے دوستو آسا ہے ویڈیو آپ کو بہت ہی جیادہ اچھی لگی ہوگی ساتھی ساتھ اپنے اس پیارے سے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک جرور کریں